اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میدہ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا حسط میاں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرسلان ٹاک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسوال ہو بھی ایک دوست ہیں بڑے محبت والے انہوں نے مجھے کال کی ہے تو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بار بار بتا رہے ہیں کہ کمپریسر کو چیک کرتے ہوئے کامن رننگ پہ ہم نے جو مین وائر ہماری ہوتی ہے نیوٹل فیس وہ کامن پر رننگ پہ لگا گے تو سٹارٹنگ کے ساتھ ہم ڈریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ہم کو یہ ہی نہیں پتا کہ کامن کون سی ہے اور سٹارٹنگ کون سی ہے تو وہ ٹریس کس طرح کریں گے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپریسر میں کوئی بھی کمپریسر ہے آپ کے پاس جن فاس نیشنل فرانس جسپرا کسی بھی طرح کا کوئی بھی تو اس کی کامن رننگ سٹارٹنگ کو آپ امپیر میٹر کی مدد سے کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیشنل کا پیس ہے یہ والا ٹھیک ہے جی اور اس میں مطلب یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ سنگل پین جو ایس کی یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف ہے اور دو یہ نیچے کی طرف ہے اور اسی طرح سے اگر ہم ڈین فاس کی طرف آئیں یہ ڈین فاس یہ دیکھیں یہ ڈین فاس کا پیس ہے ٹھیک ہے جی ایک بٹا چھے کا پیس ہے یہ ہمارے پاس اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ دیکھیں اس کی جو سنگل پین ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور جو دو پین ہے وہ یہاں پہ یہ اوپر کی طرف ہے اور یہ ہمارے پاس نیشنل کا پیس ہے اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں اس میں یہ سنگل پین اوپر کی طرف ہے اور دو پین جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں اب فارک جمپل اس کنڈیشن میں پین جو ہوں یا پھر اس کنڈیشن میں پین جو ہوں مطلب کہ سنگل پین نیچے ہو تو رننگ سٹارٹنگ کامل کا کیسے پتا چلے گا اور سنگل پین اوپر ہو تو رننگ کامل سٹارٹنگ کا کیسے پتا چلے گا تو اس کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ یہ میرے پاس پہر میٹر پڑا ہوا تو یہ مکمل ویڈیو انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ آسانی سے رننگ کامل سٹارٹنگ کو ٹریس کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کام کرتے رہیں گے کام کرتے کرتے آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر آپ ایکسپیرینس بیس کے اوپر کام کرتے کرتے جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا پھر یہ چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی کہ کامل رننگ سٹارٹنگ کا یا یہ ابھی آپ بگنر ہیں نیا نیا کام سیکھ رہے ہیں آپ یا کام کو بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کنڈیشن میں ان چیزوں کو کس طرح سے ٹریس کریں گے اگر فارک جامپل یہ دیکھیں اب اس میں یہ ایک پن نیچے ہے یہ والی تو یہ جو سنگل پن ہوگی یہ چاہے نیچے ہو چاہے اس طرح سے یہ اوپر ہو ٹھیک ہے چاہے یہ اوپر ہو چاہے یہ نیچے ہو سنگل پن ہمیشہ جو یہ سنگل پن ہوگی یہ کامل کی پن ہوتی ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ اگر یہ دین فاس میں ہے تو ہماری یہ رننگ آئے گی یہ والی مطلب یہ کامل ہوگی اور یہ رننگ ہوگی اور اس کے ساتھ یہ والی پن جو ہے یہ سٹارٹنگ کی پن ہے اس پن کو ہم نے اس کے ساتھ اس طرح سے ٹارک دینا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اب اگر نیچنل کی بات کریں یا جس کی یہ سنگل پن اوپر کی طرف ہو تو اس میں یہ ہماری کامل ہوگی یہ رننگ ہوگی اور یہ والی سٹارٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ سنگل پن یہ والی پن جو ہے یہ سٹارٹنگ کی پن ہے یہ کامن ہے اور یہ ہمارے پاس رنگ ہے تو اگر یہ ایکسپیرینس بیس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اگر ہم پیر میٹر سے ان چیزوں کو چیک کریں کہ واقعی یہ کامن رنگ سٹارٹنگ ہے ابھی یا نہیں تو وہ میں آپ کو ابھی اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کو کنیکٹیوٹی پہ لے آئیں گے ہم پیر میٹر کو کنیکٹیوٹی پہ آگیا ٹھیک ہے جی یہ ساؤنڈ بھی کر رہا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ریزیسٹنس بھی شو کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے فار اگزیمپل یہ سنگل پین جو ہے یہ نیچے کی طرف ہے اور یہ کمپریسر ہے اس کی سنگل پین اوپر کی طرف ہے تو اب ہم نے ان دونوں صورتوں میں میں نے دونوں کمپریسر بھی آپ کو دکھائے کہ جس طرح سے یہ دیکھیں یہ والا جو میں نے بنایا ہے ڈزائن کہ یہ اس میں سنگل پین اوپر کی طرف ہے تو وہ ہمارے پاس یہ والا کمپریسر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کی سنگل پین یہ دیکھیں اوپر کی طرف ہے اور دوسرا میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ بتایا کہ جس میں سنگل پین نیچے کی طرف ہے تو وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کمپریسر پڑا ہوا ہے اور اسی طرح کے مطلب کے جتنے بھی دنیا میں ابھی تاک کمپریسر بنے ہیں سبھی میں طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ اس کی مطلب کے اسی طرح سے تین پینیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ نیچے ڈاؤن نیچے ڈاؤن اوپر دو آپ پہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم یہی طریقہ کہا رہا ہے کمپریسر کو مطلب کہ رننگ سٹارٹنگ کامل کے لیے جو تین پنز ہوتی ہیں وہ اسی ترتیب میں لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو ٹریس کرتے ہیں کہ کس طرح سے کامل کونسی ہے رننگ کونسی ہے اور سٹارٹنگ کونسی ہے اور وہ بھی ہم کس کے ذریعے ہیں ایسے ایمپیرمیٹر کے ذریعے ہم پیرمیٹر ہمارا یہ دیکھیں یہ آپ کانٹینیوٹی پہ سٹ کیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ والی دو پینے اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ رزیسٹنس سب سے زیادہ کہاں پہ شوک آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے یہاں پہ اوپر والی دو تاروں پہ یہ میں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر یہ آپ کانٹینیوٹیز کی دیکھیں یہ بتا رہا بھی چونتیس پوائنٹ سکس پوائنٹ سیمون ٹھیک ہے جی یہ ٹاپ والی مذہب کہ ہم نے جو اوپر والی دو پینے یہاں پہ چیک ہی ہے تو یہاں پہ کتنی ہی آ رہی ہیں چونتیس پوائنٹ تھرٹی فور پوائنٹ سکس تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ میرے پاس پینسر پڑی ہوئی ہے یہ میں نے ٹاپ پہ چیک ہی ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے تھرٹی فور پوائنٹ سکس ٹھیک ہے جی ان دو پینس پہ اب ہم نے چیک ہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کانٹینیوٹی شو کر رہا ہے اب یہ کتنی شو کر رہا ہے سیمنٹین پوائنٹ نائن سیمنٹین پوائنٹ سیمن ایٹ نائن ٹھیک ہے یہ اس طرح دو چار سیکنڈ کے لیے روک لیں آپ اس کو ٹھیک ہے تاکہ جو اس کی اگزیکٹ کانٹینیوٹی ہے وہ شو ہو جائے یہ دیکھیں سیمنٹین پوائنٹ سیمن سترہ پوائنٹ سات آٹھ شو ہو رہی ہے تو یہ کن پینس پہ شو ہو رہی ہے ان دو پہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ان دو پہ شو ہو ہی ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سترہ پوائنٹ سیمن ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے یہ والی دو پینچ چیک کی اس کے بعد ہم نے یہ والی چیک کی اور اس کے بعد ہم نے یہ والا یہاں پر یہ پوائنٹ چیک کرنے اب یہاں پر چیک کریں گے تو یہ دیکھیں امپیر میٹر کی ہے تو یہاں پر امپیر میٹر کی ریڈنگ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آرہی ہے سترہ سیونٹین پوائنٹ تری فور مطلب کہ سترہ پوائنٹ تین یا چار آرہی ہے ریڈنگ اب اس ریڈنگ کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس ریڈنگ کو بھی ہم نے لیکھ لینا ہے یہاں پہ 17.3 آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح سے جو ہمارے پاس یہ والا جو کمپریسر ہے یہ اس کو بھی ہم نے اب چیک کر لینا اس کی رننگ سٹارٹنگ کامل کس طرح سے ہم نے ٹریس کرنی ہے اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ پنز کو دو دو پنز کو ہم نے اپس میں یہ تین پنی ہے دو دو کو ہم نے چیک کرنا ہے فر ایک زیمپل سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں کتنی ریڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ یہ آ رہی ہے 21.3 ٹھیک ہے جی 21.2 21.1 آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں پنز کونس ہی ہیں یہ والی دو پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو میں نے اس کا بنایا ہوئے پنز کا 21.1 ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی یہ والی دونوں پنز چیک کریں گے کہ ان پہ کتنا آ رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ جو کانٹینیوٹی ہمپیر میٹر شو کر رہا ہے ہمپیر میٹر پر جو شو کر رہا ہے وہ یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے 56.2 ٹھیک ہے جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمپیر میٹر پہ جو ہماری ریڈنگ آ رہی ہے یہ 52.6 آ رہی ہے اور ان پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ والے last والے دو پہ اب ہم نے یہ والے بھی لکھ لینے ان پہ آ رہی ہے 56.2 ٹھیک ہے جی اب ہماری جو لائن رہ گئی ہے وہ یہ والی دو پینز رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم نے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ان دو پینز پہ چیک کیا اور یہ دیکھیں ہماری ریڈنگ کتنی آ رہی ہے 35.9.8 ٹھیک ہے جی اب اس کو بھی ہم نے یہ دیکھیں اب اس کو بھی ہم نے لکھ لیا یہاں پہ 35.6 تو اب یہ میئرمنٹ کمپریسر چاہے اس کی یہ سنگل پین اباب ہو یا اس طرح سے سنگل پین دون ہو تو ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے جسٹ جو ریڈنگ لی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نوٹ کار لینا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے اس کمپریسر میں جو سب سے زیادہ ریڈنگ ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے 56.2 تو ہماری یہ دونوں کیا ہوں یہ رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی سب سے زیادہ ریڈنگ چھو ہو رہی ہوگی ایمپیر میٹر پہ وہ ہماری رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی تو یہ واری جو ہماری ہے یہ کیا ہوگی یہ واری اب پین ہمارے پاس یہ سی ہوگی ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس 56 سے کم جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ کون سی ہے 56 سے کم یہاں پہ یہ دیکھیں 35.6 آ رہی ہے اور یہاں پر 21.1 تو سب سے زیادہ کون سی تھی 56 پہ ان دونوں کے لعاوہ جو ہمارے پاس تیسری بچی وہ کیا ہوئی کامن اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کے بعد 56 سے بعد جو ریڈنگ آ رہی ہے ہمارے پاس یہ 35.6 یہ ہماری کیا ہوگی یہ ہوگی ہماری سٹارٹنگ ٹھیک ہے جی یہ ہماری سٹارٹنگ لائن ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انڈ پہ بچ گی 21.1 یہ کیا ہوگی یہ ہماری ہوگی رننگ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے اب یہ نیچے پیننے آئے تو اس میں بھی طریقہ کار وہ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ریڈنگ کہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ 34 یہاں پہ 34 شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ 17 شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ 17.7 شو ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ 17.3 شو ہو رہی ہے تو اب جہاں پہ سب سے زیادہ ریڈنگ ہے ان دو پہ سب سے زیادہ ریڈنگ ہے تو یہ کامن رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی ہماری اور جہاں پہ یہ جو اکیلی پین بچتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری کامن کی یہ ہماری کامن ہوگی اب یہاں پہ یہ سب سے زیادہ ریڈنگ ہے اس کے بعد جو زیادہ ریڈنگ ہے وہ کون سی ہے جہاں پہ یہ سب سے زیادہ ریڈنگ ہماری آ رہی ہے یہ ہوگی ہماری رننگ اور سٹارٹنگ ٹھیک ہے جی ایک رننگ ہوگی ایک سٹارٹنگ ہوگی اور جو تیسری پین یہاں پہ بچی ہوئی ہے یہاں پہ ریڈنگ سب سے زیادہ یہ تیسری پین کیا ہوگی ہماری کامن ہوگی اس کے بعد جہاں پہ ان دونوں میں سب سے زیادہ اپنا آ رہی ہے ریڈنگ اس کو جس طرح یہ 17.7 آ رہی ہے تو یہ ہماری سٹارٹنگ ہوگی اور یہ سیمنٹین پوائنٹ تری آ رہی ہے تو یہ ہماری رننگ ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اسی طرح سے کوئی بھی کمپریسر ہو اس کی آپ نے رننگ سٹارٹنگ کامن رننگ سٹارٹنگ جب چیک کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے ان دو پنس کو چیک کرنا ہے اس کی ریڈنگ لکھ لی اس کے بعد ان دو پنس کو چیک کرنا ہے اور ریڈنگ بھی ہم نے لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ والی دو پنس کو چیک کرنا اور ان کی ریڈنگ بھی لکھ لیا ہے اب تینوں کی ریڈنگ لکھنے کے بعد فارکزمپل ان دو پر ریڈنگ زیادہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھایں ان دو پر ہماری ریڈنگ سب سے زیادہ تھرٹی فور پوائنٹ سکس تو یہ جو ہمارے پاس پنس بچی یہ ہوگی ہماری کامن کی پن ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس زیادہ ریڈنگ شو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہماری یہ 17.7 ٹھیک ہے جی تو یہ والی pin یہاں پر مطلب کہ یہاں سے یہاں جو ریڈنگ ہم نے چیک کی یہ 17.7 آ رہی ہے تو یہ ہماری کیا ہوگی سٹارٹنگ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو سب سے کم ریڈنگ شو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے یہاں سے یہاں پر 17.3 ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ہو گئی رننگ کی وائر ٹھیک ہے اس طرح سب سے زیادہ جہاں پر ریڈنگ شو ہو رہی ہے جن دو pin پر یہ ہماری کامن ہو گئی جہاں پر اس سے کم شو ہو رہی ہے وہ ہماری سٹارٹنگ ہو گئی اور جہاں پر اس سے بھی کام شو ہو رہی ہے وہ ہماری رننگ ہو گئی امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہو گی کامن رننگ سٹارٹنگ کی میں نے یہاں سے آپ کو بتایا اور یہاں سے میں نے آپ کو پریکٹیکل دکھایا اب میں آپ کو چلا گے دکھاتا ہوں کمیرے سر کو کامن رننگ سٹارٹنگ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو نیچے واللائن ہے یہ کیا ہے یہ کامن ہے اور یہاں پر یہ واللائن ہے جو ہم نے چیک کی ہے یہ ہماری رننگ ہے کامن اور رننگ پہ جب بھی ہم نے وائر لگانی ہے تو اسی طرح سے کامن اور رننگ پہ اور یہ والی وائر دیکھیں یہ یہ والی وائر یہ جو پین ہے یہ میں نے فری چھوڑ ہی ہوئی ہے اس پہ ہم نے دریکٹ وائر نہیں لگانی اس سے نقصان ہو جاتا ہے کمپریسر آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور جو امپیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہم نے صرف کامن اور رننگ پر لگانی ہوتی ہے مین وائر اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو ہم یہاں پر ہلکا سا ٹارک دیں گے یہ دیکھیں اور ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کامن اور رننگ پر ہماری وائر لگی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم امپیر میٹر کو لگا آگے میں آپ کو امپیر بھی اس کے چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم اس کو امپیر پر شفٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ سکس AMPEAR لے رہا ہے اس پر ٹھیک ہے پوائنٹ سکس سیمن امپیر دیکھیں اب یہ ہمارا کمپریسر چال گیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارے امپیر سو ہو رہی ہیں کتنی پوائنٹ سکس پوائنٹ سیمن ٹھیک ہے پوائنٹ سکس سکسٹی تھری سکسٹی فور سکسٹی فائیو مددہ ہو کہ پوائنٹ سکس سے لے کے سیمن تک ایک امپیر سے کم امپیر ابھی ہے ہمارا شوک آ رہا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوائنٹ آیا ہوا ہے ایک امپیر سے کم یہ امپیر لے رہا ہے اسی طرح سے آپ نے جب بھی رننگ سٹارٹنگ کامن کا اب آپ کو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی جو میں نے چیز آپ کو سمجھا نہیں تھی بیسک میں وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب یہ دیکھیں اب مرا رننگ اور سٹارٹنگ پر لگا اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا پی ٹی سی رلے جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ یہ پی ٹی سی رلے اس کو بولتے ہیں الیکٹرونکس رلے بھی بولتے ہیں گوڑکا رلے بھی اسی کو بولتے ہیں یہ ہمارے پاس OLP ہے اس کو کہتے ہیں اوورلوڈ پروٹیکٹر یہ بھی ہمارے پاس OLP ہے اس کو بھی اوورلوڈ پروٹیکٹر بولتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے پاس پی ٹی سی رلے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب ان ریلے کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد ان ریلے کے بارے میں ایک ویڈیو سپریلی بناوں گا کہ یہ ریلے کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم بنایں گے آپ کو کمپلیٹلی یہ اوورلوڈ جو ہے یہ کس طرح سے ہمارے کمپریسر کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ ریلے جو ہے اس طرح سے مطلب کہ سٹارٹ دینے کے بعد سٹارٹنگ پین کو چھوڑ دیتی ہے اور رننگ پین پہ کانٹینیوٹلی کمپریسر کو چلاتی رہتی ہے تو اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ اگر آپ کمپریسر لینے جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے یہ دیکھیں آپ گور سے دیکھیں یہاں پہ کلوز کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنون ٹانکیں لگے ہوں ہیں ان میں یہ چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پیس لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے یہاں سے آپ گور سے دیکھیں اور اس میں دیکھیں یہ نہیں لگا ہوا یہ اترا ہوا ہے اور یہ آپ کو ویلڈنگ ہوا ہوا نظر بھی آ رہا ہے بریزنگ ہوا ہوا یہ دوبارہ سے بریز ہوا ہوا ہے پائپ اس کے کھینچے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ہے اس طرح کا پیس آپ نے بالکل بھی نہیں لینا اور یہ ظاہری کنڈیشن پہ آپ نے نہیں جانا ہاں اچھی کنڈیشن میں آپ کو یہ ظاہری کنڈیشن میں مل جائے تو ویلنگ گوڈ ہے اگر نہ آپ نے کوشش کرنی ہے جو اس کا انٹرنل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنل میں اس کا آئل آپ نے چیک کرنا ہے اس کے امپیر چیک کرنے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کی ماشاءاللہ جو اس کی آؤٹ لوک ہے وہ بھی آؤٹ کلاس ہے اور جو اس کا انٹرنل سیٹ اپ ہے وہ بھی یہ بنا آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئیے ہوگی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کمپریسر کا اگر رننگ سٹارٹنگ کامن یہ انشاءاللہ جزیز طرح سے آپ فیلڈ میں رہیں گے کام کو سکھیں گے کام کو سمجھیں گے دل جوئی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ امانداری کے ساتھ آپ اس فیلڈ کو ٹائم دیں گے اور ورکنگ کریں گے اور ہارڈ ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تینوں پینز کے اوپر باری باری دو دو پینز کو چیک کرنا ہے جو سب سے زیادہ ریڈنگ جہاں پہ آ رہی ہوگی وہ ہماری کام رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی اور اس سے کام ریڈنگ جہاں پہ آ رہی ہوگی وہ ہماری سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس سے بھی کام جہاں پہ آ رہی ہوگی تو وہ ہماری رننگ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آگی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئیے ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوٹا کے لیے دیں اجازت ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ